آج کی ریسپی میں ہم جانیں گے وہ کیا چیزیں ہیں کہ ان باتوں کا ہم نہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے فرائیڈ ریس بہت ہی زبردست بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے لکھے ہی بہت ہی مزیدار چکن فرائیڈ ریس کی ریسپی تو چکن فرائیڈ ریس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ ایک پین میں لیں گے آئل وان ٹیبل سپون اس کے بعد ہم لیں گے تین ادت انڈے انڈوں میں آپ نے ایک چھوٹکی نمک ڈال لینا ہے اس کو پھینڈ کے آپ نے آئل میں شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اسے مکس کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے لئے ہم اسے درمیانی آج میں فرائیڈ کریں گے اور اس طرح سے اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز ہو جائیں اس کے بعد ہم اسے ایک لیٹ میں نکال لیں گے اور تھنٹا ہونے پر اسے مزید چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر دیں گے اب ہم کڑاہی میں لیں گے آدھا کپ آئل آئل تھوڑا سے گرم ہوگا تو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن پیسٹ اور اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آٹھ سو گرام چکن چکن شامل کر کے اس کو ہم چھے سے سات منٹ کے لیے فرائی کریں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے دو عدد گاچوں کو جن کو ہم نے لبائی میں کٹ لیا ہے اس کے بعد اس میں جائیں گی دو عدد لمبائی میں کرتے ہوئی شملا مرچ پھر ہم اس میں شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ چینی اور ان سب اشیاء کو اچھے سے مکس کریں گے چینی ہمارے چکن فائر ٹرائز کا ٹیسٹ بہت انہینس کرے گی بہت اس سے زبرتس بنائے گی پھر اس میں ہم نے شامل کرنا ہے ایک چاہ کا چمچ نمک اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنی ہے بند کو بھی بند کو بھی میں نے کاٹ کے ایک کپ شامل کی ہے تین سے چارمنٹ کے لیے ہم اسے اچھے طریقے سے گک کریں گے اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں چاول جو کہ ہم نے بوائل کر لیے ہیں سارے کی سارے مسالہ چاہت ہم اس کے بعد میں شامل کریں گے کیونکہ ان کو بعد میں شامل کرنے سے ان کا بہت ہی زبرتس ٹیسٹ رہے گا اور آپ کو بہت ہی مزیقہ لگے گا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چاول جو کہ ایک کلو ہیں اور اس کو ہم نے تقریباً 85% بوائل کر لیا ہے آپ نے سارے چاول گھٹے ہی شامل نہیں کر دینے بلکہ آپ نے اس کو اٹلیسٹ 3 پورشنز پر شامل کرنا ہے شامل کر کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے پھر دوبارہ سے اور چاول اس میں شامل کرنے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اب اس میں شامل کریں گے ہم تین کھانے کا چمچ چکن پاورڈر چکن پاورڈر سے ہی اس کا ٹیسٹ آئے گا آپ نے آدھا چکن پاورڈر پہلے شامل کرنا ہے پھر اس کو مکس کر کے آدھا اس کے بعد میں شامل کرنا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرش کالی مرش ہم نے ایک کھانے کا چمچ لینی ہے لیکن اس کو بھی ہم نے دو حصوں میں شامل کرنا ہے آدھی کالی مرش ہم اس کے اوپر سپرنگل کریں گے اور اس کو پھر ہم نے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے نیچے والے چاولوں کے اوپر ہم نے کالی مرش جو ہے اوپر سپرنگل کرنی ہے کالی مچ کے بعد ہم اس پر شامل کریں گے ایک چاہیکہ چمچ سفید مرچ اب ہم اس پر شامل کریں گے دو کھانے کا چمچ صرکہ صرکہ بھی آپ نے اسی طرح شامل کرنا ہے آپ نے ایک کھانے کا چمچ ڈال اس کو مکس کر کے دوبارہ دوسرے کھانے کا چمچ صرکہ اس میں ڈالنا ہے اب آپ نے اس مکل کرنا ہے دھائی کھانے کا چمچ سویا سوس بیسیکلی ان سب ایشیہی کو ڈالتے وقت آپ نے ان کے مکسنگ کا اچھے سے خیال رکھنا ہے پھر ہی آپ کے جو چکن فرائیڈ رائز ہیں بہت زبردست بنیں گے ان سب سپائیسز کو آخر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا جو ذائقہ ہے بہت زبردست ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ پکے خراب نہ ہو جائے بلکہ انہینس رہے بہت اللاجواب آپ کے رائز بنیں سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے فرائیڈ ایکس جو ہم نے پہلے فرائی کر کے رکھ لیے ہیں اس کو ہم نے شامل کرنا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چاول ابھی ان میں کوئی قصر ہے تو آپ اس کو دم دے دیں دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ یہ بہت زبردست بہت ہی لاچواب چاول بن کے تیار ہوں گے اتنے مزیدار فرائیڈ رائز آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے ہاں جی تو فرائیڈ رائز ہمارے تیار ہو چکے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ بہت لاچواب بنا ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کریں اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ریسپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیں دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ